اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے اپنے گھروں میں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم گرل پیزا سینڈوچز کی آپ کو ریسپی بتا رہے ہیں جو آپ چیز کے ساتھ بھی ٹاپنگ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور مختلف جسٹ ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی یہ آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دیں یا ایوننگ سنیکس میں آپ یوز کریں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی تو سب سے پہلے تو ہم نے بریڈ لی ہے چار سلائس ایک دن پرانی بریڈ ہے آپ نے بلکل فریش بریڈ نہیں چاہیے یہ آپ کو ایک دن پرانی ہو یہ ہم نے جو آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتائی تھی پیزا سوس بنانی وائٹ پاسٹا سوس بنانی یہ وہ ہے 2 ٹیبل سپون یہ بیف ہے گریڈی بیف ہے ہمارے پاس آپ چکن بھی لے سکتے ہیں یہ کیپسکن ہے شیملا میرچ یہ ٹوماٹر ہے اور یہ بھی یلو شیملا میرچ ہے اور یہ یہ آلیوز اور بریڈ کٹا ہوا پیاس آلیوز آپشنل ہیں آپ کے پاس اگر ہیں تو ضرور ڈالیے گا آل جو ہے گریل پہ آلینگ کرنے کے لیے اور ٹوماٹر اور کیچپ جو ہے وہ اس کے اوپر لگانے کے لیے ہے اور سیزننگ کے لیے اورگینو میں میں یوز کر رہی ہوں آپ تھائم بیزل یا جو سٹیج وائن بھی ڈال سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اب ایک پلیٹر لے لیا اس میں ہم ایک سلائس رکھتے ہیں سلائس کی جو ہم نے ایجز پہلے سے کٹ لیا ہے سلائس آپ نے بلکل فریش نہیں لینا ایک دن باسی لینا ہے اب یہ ایک چمچ جو ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چیزی جو سوس ہم نے بنانے بتائی تھی آپ کو وائٹ چیزی سوس وہ ڈال دیا اور دوسرے سلائس کے اوپر ہم نے کیچپ لگا دیا کیچپ بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کے پاس پاسٹا سوس ہے یا پیزا سوس ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس ابھی کیچپ تھی تو میں اس وجہ سے کیچپ یوز کر رہی ہوں ایک سلائس پہ ہمارا جب چیز سوس چلا گیا اور دوسرے سلائس پہ ہمارا کیچپ چلا گیا ہے اور اس سلائس کے اوپر ہم تھوڑا سا گریل بیف ڈالیں گے آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں شرادڈ کیا ہوا تو گریل بیف جو ہے اس کی ریسپی ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دے دیں گے یہ ٹماٹر چلے گے شملہ میرد چلے گی اوپر اور یالو کلر کی بھی کیپسکن ڈال دی ہم نے ساتھ ہی یہ ٹاپنگ جو ہے آپ کی اوپشنل ہے جو آپ کے پاس ایزلی اویلی بل ہے بچوں کو اگر آپ نے لنچ باکس میں دینی ہے جو بھی آپ کے پاس بچی ہوئی سبزی ہے ایون آلو کیمہ بنا ہوا ہے یا آلو کیٹکیا بنی ہوئی ہیں یا شامی بنے ہوئے ہیں ان کو بھی بری کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جسٹ موزریلا چیز یا چیڈر چیز کچھ بھی ہے اوپر سے ڈال دیں یہ ہمارے پاس چیزی ساؤس جو تھی ہم نے بوٹل میں ڈال دی تاکہ لیئرنگ میں آسانی رہے یہ ہم نے اوپر سے ڈال کے اب یہ کیچپ والا جو سلائس ہے یہ اوپر سے لگا کے اچھی طرح سے دبا دیا ہے پریس کر دیا ہم نے اچھی طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے جھوڑ جائیں اب ہم نے پہلے سے ہی جو ہے گریل پین اپنا گرم کر لیا ہے کافی ہیٹ اپ ہے تو اس کے اوپر یہ اس کے آپ کو مارکس بہت اچھے سے نظر آئیں گے گریل مارکس جو ہیں ان کی وجہ سے یہ گریل پیزا جو ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ کلر آ گیا ہے گریل کا اور کرنچی اور کرسپی بن گئے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی ہم اس طرح سے ایک لیں گے اس کو بھی ہم پریس کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری انشاءاللہ لیٹس جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ٹائم پہ ملتی رہیں دوسری سائیڈ ابھی تھوڑی سی کسر تھی تو اس کو ہم نے پھر رکھ دیا ہے دیجئے یہ ہمارے بہت اچھے سے گریل پیزا سینڈوچیز تیار ہیں آپ ویڈی ٹیبل کے ساتھ یا چکن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو فلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں آئی ہوب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس کو ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ